موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ازانس میں ہوں اے شاکریشی کس مو سے خود کو بابا کہتے ہو جبکہ تمہارا ماضی تو یہ ہے سوہیل وڑائچ نے چیم جسٹس کے بیان پر ایسی بات کہہ دی کہ پورا ملک دنگ رہ گیا کوئی ایسے ہی بابا نہیں بن جاتا اصلی تے وڈے اور سچے بابے جن عبدیسولوں کو تہہ کر گئے ہیں ان کو بدلہ نہیں جا سکتا اصلی بابے بابا بلے شاہ نے ایسے ہی صورتحال کے لیے کہا تھا الٹی ہور زمانے آئے یعنی الٹاس مانا آ گیا جو جس کا کام نہیں وہ اسے کرنے کی کوشش کر رہا ہے نامور کولیم نگار سوہیل وڑائچ اپنے کولیم میں لکھتے ہیں بابا بلے شاہ اسی نظم میں کہتے ہیں کہ کان لگڑا نو مارن لگے چیریاں جھرے ڈائے یعنی زمانہ اس قدر بدل گیا ہے کہ کوا شہباز کو مانے لگا ہے اور میسوم چڑیاں شہین کو گرانے لگی ہیں پھر کہتے ہیں گھوڑے کوڑے کے ڈہیر سے دانا چگ رہے ہیں اور گدوں کو سرسبس چراغہی مجسر ہیں پھر آج کے زمانے کے این مطابق کہتے ہیں سچے لوگ کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور جھوٹوں کو عزت دی جا رہی ہے ایسا لگتے ہیں کہ بابا بلے شاہ کوئی لگ تھا کہ اُلٹے زمانے آئیں گے دنیا بھر میں جن کا کام خموش رہنا ہے وہ بولنے لگیں گے اور دنیا بھر میں جن سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بولیں انہیں کہا چا رہے کہ آپ گونگے بن جائیں آپ مت بولیں دنیا بھر میں جج اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں مگر اُلٹے ہور زمانے آئے کہ مستاق یہاں تقریروں کے ذریعے بولتے ہیں دنیا بھر کے دفاعی اداریں اپنے مشورے بن کمروں میں دیتے ہیں یہاں سرعام ملک چلانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک الیکشن نہیں لڑا وہ دوسروں کو سیاست کے طریقے رسول بتاتے ہیں اور جو اپنے خاندانتہ کے مسائل حال نہیں کر پاتے وہ حکومت کو گوننس کے گرس سکاتے ہیں واقعی اُلٹے ہور زمانے آئے زمانے والے تو بابا رحمت کی مثال دے کر کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر میں کیا کروں بابا رحمت تو میرے گھر میں رہتے تھے میرے نانا جہدری رحمت خان ایسے ہی انسان تھے جن کے انصاف کی مثال دے جاتی تھی اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام بین کے نام پر رحمت علی بخش رکھا اس نسب سے یہ مثال دینے کا استحقاق صرف مجھے ہے اور میں یہ سرعام کہہ رہا ہوں کہ عدلیاں نے بابا نہیں بابو کو کردار نہیں پایا ہے بابا تو ہمارے سماجی دہنچے کا وہ کردار تھا جو حق سچ کے پیمانوں پر پورا اترتا تھا اس لیے بلے شو اور فرید بابا کہلائے افسوس ہے کہ آج تک کوئی منصف اس مقام تک نہیں پہنچا کہ بابا کہلائے وہ زیادہ سے زیادہ نو آبادیاتی نظام کے بابو کے درچے پر فائز ہیں اور وہ بابو کہلانے کی مستحق بھی تب ہی ہیں جب حق کو انصاف کے مطابق فیصلے کریں جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت کیا تھا کیا یہ بابو والا فیصلہ تھا یا بابوں والا زلفکار علی بٹوں کو پھانسی دینے والا فیصلہ بابو کا تھا یا بابوں کا اسامنیاں توڑنے کو جائز قرار دینے کے فیصلے کیا بابوں والے نہیں تھے